بیٹے کی شادی کامیاب ہے یہ گزشتہ جمعہ کے روز اسی مجلس میں شوال کے چھے نفلی روزوں کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اید الفطر کے مان بعد وقفے کے بغیر رکھنے چاہیے اس پر لندن سے ایک آمدی خاتون نے یہ سوال بجوایا ہے کہ اس صورت میں تو بعض خواتین کے لیے ایام کی مجبوری کی بنا پر ایسا کرنا ہم ان کے نہیں ہوگا تو وہ پھر محروم رہ جائیں گے محروم کیا ہے کہ وہ جو نمازوں سے محروم رہتی ہیں وہ ان کو نہیں خیال آتا ہر مہین میں نمازوں سے محروم رہ جاتی ہیں اس کی فکر کوئی نہیں اور جو شوال کے نفلی روزیں ہیں ان کی فکر پیدا ہو گئی یہ عجیب سوال ہے کیوں برن من کا اپنے برن من کا اپنی برن من کا اپنی ایک آدم روٹین میں پڑھا خیال ہی نہیں کرتا ایک بات کا دماغ جاگتا ہے نہیں ایک بات کی طرف اسی لیے جو حدیث ایک میں نے بتاویان کی تھی ایک دفعہ اس میں وہ درست تھی کوری طرح روایت کے لحاظ سے غلط مگر مضمون یہ تھا کہ ناقصات اس وجہ سے ہیں عورتوں کو ناقصات فرمایا گیا ناقصات اس وجہ سے ہیں کہ وہ ہر مہینے چم دن نمازوں سے مغرور رہ جاتی ہیں اتنا پہلو اگر غور کیا جائے تو ایک نقص ضرور بن جاتا ہے کمزوری ہے ٹھیک ہے پھر مسید ان کے لئے یہ وضاعت ہوگی ان کے لئے میرا سوال قرآن منجیل کے آیات کے ترتیب اور نمبر کے متعلق ہے مثلا ایک آیت آتی ہے وہ کتنی چھوٹی ہیں لیکن اس کا مضمون جہاں دوسری آیت میں جا کے مکمل ہو جائے مثلا اس کا ایک لفظ دوسری مثلا اس طرح ہے یہ نہیں ہوگا یہاں پر آیت مطلب ایک نمبر خطر ہو من دونئی مطلب ہے کہ اگر یہ فکرہ اس کو مکمل کرتا ہے پہلی کو تو دوسری آیت میں اس کو لانے کی کیا ہے مطلب یہ نمبر کس ترتیب سے دیا گیا ہے من دونئی اگلی آیت کا آغاز ہے ٹھیک ہے نا پھر پورا پڑھیں نا من دونئی حوالانے کارنے میں قرآن کریم سے فورت دیکھ ہوا یہ حود ہے سورت حود ہے فیفٹی فائب بعض دفعہ یہ جو زبان کے ردم ہے اس کے تقاضے بھی ایک ترتیب پر اثر انداز ہو جاتے ہیں قرآن کریم کا ایک ایسا ردم ہے جو معفاق العادت ہے عام انسانوں میں نہ ایسی نظر ملتی ہے نہ ایسی نظر ملتی ہے اور وہ ردم جو ہے وہ بھی طبیعت میں کیفیات پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ من دونئی اس کے آخر پر فٹنی بیٹھتا ہوگا میں بھی دیکھ کے بتاؤں گا اس لیے وہ من دونئی کا مضمون تو بغیر من دونئی کی بھی کھل جاتا ہے وہاں اس لیے نقص کوئی نہ پڑا مگر من دونئی نے دوبارہ اس پر اسرار کیا اور اور زیادہ اس کی وضاحت فرما دی تو بجائے نقص کے ایک خوبی پیدا ہوئی ہے اگر نقص پیدا ہوتا کوئی تو پھر ردم کے تقاضے قرمان کر دی جاتے ہیں قرآن کریم کئی جگہ ایسا کرتا ہے اس لیے میرے نظرین ایک نقص نہیں ہے بلکہ ایک اور خوبی پیدا ہو گئی ہے پہلے اگر من دونئی آپ نام بھی پڑھتے تو من دونئی کے تصور ذہن میں موجود رہتا جب ختم ہوگی بات بظاہر پھر من دونئی آیا تو پھر طبیعت کو جلوالہ جھوڑا گیا ہے دیکھو اس کے سوا کچھ نہیں ہے پڑھنے نظر اعوذ باللہ من شیطان رجیم قالو یاہودو ما جیتنا ببینتم وما نحنو بطارکی آلہتنا انقولکا وما نحنو لکا بمومنین مومنین یہ ہے اب اس کا ان نقولو اللہ تراکا بازو آلہتنا بسوئن قالا انی اشد اللہ وشدو انی بریم ممات الشکون من دونہی فقیدونی جمعی ممات الشکون نون پر این یا اون کے وزن پر اکثر آئے تھے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہیں نون کے اوپر آگے فقیدونی من دونہی فقیدونی جمعیان سمالاتن ذرون یہ بھی وہی وزن آگیا ہے اون کے وزن پر پھر اگلی آیت بھی ختم ہوئی ہے اور من دونہی واری آیت میں پھر تقرار ہے من دونہی پڑھیں ایک ہی دفعہ یہ اشد اللہ وشد آپ نے پڑھا تھا اس طرح اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے میں اکٹھا پڑھ گیا تھا اب ٹھیک تھا الگ الگ پڑھیں ایک آیت پر ٹھہریں اور لفظوں کا درائیں نہ این نقولو اللہ تراکا بازو آلہتنا بسوئن قالا انی اشد اللہ وشدو انی بریوں ممات الشکون ایک آیت مکمل آجا من دونہی فقیدونی جمعیان سمالاتن ذرون من دونہی فقیدونی جمعیان سمالاتن ذرون یعنی من دونہی کی اس تقرار نے اگلی آیت کے مضمون سے اس کو باندیا ہے تقرار ان معنوں میں ہے ویسے تقرار نہیں ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے من دونہی کے تصور از خود اس طرز بیان سے نکلتا ہے اور اس کی کمی انسان محسوس نہیں کرتا لیکن من دونہی کے لفظ خدا کے سوا کچھ ہے کے نہیں یا کچھ نہیں ہے اس کے بعد یہ چیلنج فقیدونی فقیدونی جمعیان جمعیان سمالاتن ذرون کہ میں تو دونہی کے انکال کر رہا ہوں اگر کچھ ہے تو پھر سارے مل کے کوشش کر دیکھو تو میرا کچھ بگاڑنی سکھو گئے اس لیے ایک سے زیادہ لطیف معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں اس اس ٹکڑے من دونہی کو پہلے سے نکال کر نسلی آیت کے آغاز میں رکھنے سے اور یہ دونوں آیات حضور ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں ظاہر تو یہ ہی ہے نمبر باز میں نظر آتا کیونکہ مضمون مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ اور اگلا سوال حضور جو نماز میں دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضور نے ایک دفعہ اس کا جواب یعنی یہ دیا تھا کہ یہ جو کیونکہ ابراہیم اس سلسلے میں نبی زیادہ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کم آئے ہیں تو یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ تو حضور نے حلمایا تھا کہ یہ جو آتا ہے کہ علماء امتی کم بھی آئے بنی اسرائیل علماء امتی علماء امتی کم بھی آئے بنی اسرائیل تو اگر وہاں انبیاء زیادہ آئے تھے تو یہاں ہماری امت میں جو علماء ہیں وہ زیادہ تھے یہ نہیں کہا میں اگر میں یہی اس طرح بیان کرتا ہوں اس طرح سمجھ جاتا ہوں تو اللہ معافی دے میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام تک جو وقفہ ہے اس لحاظ سے یہ امت امت ابراہیم کے مقالل پر اعنامات میں کم ہو گئی کیونکہ ان کو کوئی نبی نظر نہیں آتا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل اس مضمون پر روشنی ڈال کر یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کے ہم مرتبہ لوگوں سے یہ امت بھری پڑی ہے اور ان کی تعداد امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم کی تعداد میں پیدا ہونے نبیوں سے ہرگز کم نہیں ہے یہ تھا میرا استعداد استعداد اور اگر انسان ان فرضی تصویبات سے الگ ہو کر دیکھے جو سال ہا سال کے علماء کے بیان کرنے کے نتیجے میں انسان کی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا مثلا کون سا غیر نبی کس نبی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ بحث اٹھے گی اگر یہ اٹھے تو پھر کعا کا لفظ بہت عظیم روشنی ڈالنے والا لفظ ہے کعا کا لفظ برابر نہیں کہتا ہم مثل ہے جو اپنے ہم مثل سے بڑھ بھی سکتا ہے اچھا یہ ہے بنیادی مضمون جو دیکھنے والا ہے اسی طریقے میں نے اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے تشبیر دیتے ہوئے فرمایا اب کما ہے لفظ کیا اس کے نتیجے میں موسیٰ کو رسول اللہ سلم پر فضیلت حاصل ہوگی کیا اس کے نتیجے میں ہم مرتبہ ہونا ظاہر ہوگا کیونکہ لفظ کما نے بالکل اسی طرح مماثنہ دکھائی ہے صرف ہرگز ہم پلہ ہونا ہرگز کم مرتبہ ہونا اس سے ظاہر نہیں ہوتا بس مماثنہ کا ایک عمومی طریق ہے اس میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہیں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں جو دوسری آیات ہیں وہ صاف روشنی ڈال رہی ہیں کہ آپ کم نہیں ہیں یقیناً زیادہ ہیں لیکن لفظ کما بظاہر یہ دکھا رہا ہے کہ گویا ایک جیسے ایک جیسے مراد غلط ہے مماثنہ ہے بس بنی اسرائیل کے انبیاء سے امت محمدیہ کے علماء کو ایک مماثنہ ہے جو ان کو ہمپلہ بھی بنات سکتا ہی ہے مماثنہ ان سے مرتبے میں بڑھا بھی سکتی ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیچ کے انبیاء تھے جن کو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے انبیاء بیان فرما رہے ہیں ان میں جو غوث تھے ان میں جو قطب تھے ان میں خود صحابہ عظیم شان شامل تھے اگر آپ انصاف کی نظر سے بنی اسرائیل کے نبیوں سے ایک ایک سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں کیا دل آپ کا کیا آپ کا دل فیصلہ دے گا یہ ان سے کم تر دکھائی دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بات کے جو معنی کی بھی ایک ایک ولی ایسا ہے ایک ولی جو شان میں بیسیوں انبیاء بنی اسرائیل سی مچھا دکھائی دے رہا ہے حضرت عبدالقاض جلانی جو پیچھلے دور کے گزرے ہیں صحابہ کو چھوڑیں وہ تو مقام ہی الگ تھے حضرت عبدالقاض جلانی کا دیکھیں ان کی ساری زندگی ان کے نشانات اگر مبالغوں کو چھوڑ بھی دیں تو یہ قطع طور پر ثابت ہے کیونکہ حضرت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیاللہ خدا سے خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا تو اب ان کا مقابلہ کر کے دیکھیں دوسرے انبیاء بنی اسرائیل سے کیا دل گواہی دے گا آپ کا مولوی کی فتح ہے کہ مارے بشک آپ نہ بتائیں مولوی فتح جائے گئے ہیں تم کون ہوتے ہو اگر امت محمدیہ کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا ہے یہ بیان کر کے میں نے وجہ یہ بیان کی تھی کہ دیکھیں نبی کا لقب کیوں نہ دیا گیا یہ مضمون حضرت مسیح مولوی علیہ السلام نے کھول دیا آپ نے فرمایا مگر نبی کا لقب پانے کے لئے مجھے ایک ہی کو انتخاب فرمایا گیا کیا وجہ تھی وجہ بڑی واضح ہے پرانے انبیاء میں نبوت کی تعریف نسبتاً چھوٹی تھی اور محدود تھی ان کے عمل کے لحاظ سے ان کے دائرہ کار کے لحاظ سے یہ تعریف صرف حضرت عبدالس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں عالمگیر ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی غیر نبوت کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا گیا کہ کل عالم پر محیط ہو گیا اس سے پہلے بن اسرائیل یا دیگر انبیاء کا دائرہ کار چھوٹی چھوٹی قوموں پر چھوٹی چھوٹے علاقوں میں چند ملکوں تک زیادہ سے زیادہ پھیلا ہوا تھا اس سے آگے نہیں تھا تو محمد رسول اللہ کی امت کا نبی وہ نبی کیسے کہلا سکتا ہے جس کا دائرہ کار انبیاء بن اسرائیل جتنا چھوٹا چھوٹا دائرہ کار ہو اور عالمی غصت اختیار نہ کر جائے پہلی مرتبہ تاریخ میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام جیسا ایک مجدد پیدا ہوا ہے جس نے کل عالم کو مخاطب کیا ہے اور کل عالم کے لئے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی غلامی میں بشیر اور رزید قرار دیا ہے کوئی اور ہے تو دکھائیں تیرہ مجدد گزریں چودہ گزریں جیتنے بھی تھے زیادہ ہیں اس لئے کہ ہر ایک نے کسی کو کسی نے کسی اور کو مجدد قرار دیا سب کو شمار کر لیں کوئی ایک نکال کے دکھائیں جس نے اس طرح عالمی خطاب کیا ہو اور دنیا کی ہر قوم کو للکارہ ہو یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوش کر رہا تھا اگر میں پوری طرح آوازیں نہیں کر سکا تو میں یہ غلطی ہے مگر اپنے اچھا کیا پوچھ لیا اب سمجھیں اس کی دبات سمجھا گی ایک چھوٹی سی یہاں سوال چھوٹی سی سوال نہیں چھوٹا سوال ہوگی میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایک کشمیلی ہے نا ہاں ہمائیں ایک پرانی کریم کرو سے سب سے بڑا روحانی درجہ ہے ابو نبی کا ہے اچھا تو اس لحاظ سے پھر اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے میں وہی جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہ کیا حرکت کر رہا ہے یہ تو وہی ہے کہ ساہی رات زولیخہ سنائی تو صبح پوچھا کہ زولیخہ عورت تھی کہ مرد تھا یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو امت محمدیہ میں نبوت کی تعریفیں بہت وسیع ہو گئی ہیں اور اس کے دائرے میں غیر نبی کا مرتبہ بھی پرانے زمانے کی نبوت کی تعریف سے بڑھ گیا ہے جبکہ نبوت کی پرانی تعریف اس پر صادق آ جائے گی مگر جب عالمی نبی ظاہر ہو گیا تو پرانی تعریف کیسے کام دے گی یہ جو مضمون ہے یہ آپ کا خصور نہیں ہے حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ حدیث میں آتا ہے اور مولانا عصر فلیتانوی نے بھی غلط میں یہ کوٹ کی ہوئی ہے نا وہ جو ہے کہ میرے عمد سحمت کا نبی بناتا ہے یہ جلال الدین سیوتی ان کی کتاب ان کی کتاب حوالہ مجید سجاد نے ان کو بھی شاید یاد نہ ہو مگر کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے اس کو کوٹ کیا ہے بات کے کسی عالم نے بھی لکھا ہے اپنی تحصیل میں جو ہمارے مخالفین لوگوں میں سے بھی کسی نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جب حضرت موسیٰ پر ظاہر کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے خدا مجھے اس امت کا نبی بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا سمجھیں موسیٰ نے مرتبہ جو سمجھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ارز کیا کہ اے خدا مجھے اس امت کا نبی نے امت ہی بنا دے کتنا بڑا مرتبہ ہے اوپر خدا نے اس پر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ پہلے ہے وہ بعد میں ہیں اس نے وہ تمام مسائل حل کر دیئے جو عیسیٰ کو کھینچ کر دوبارہ لانے والے مسئلیں وہ اس پہ بھی روشنی ڈال دی جو پہلے ہیں ان کو خدا دوبارہ نہیں لائے گا اب بتائیں کہ حضرت موسیٰ نے امت کا کیا مرتبہ سمجھا مجھے امت ہی بنا دے خدا نے یہ جواب نہیں دیا کہ تیرہ مرتبہ اوچا ہے یہ میں بیان برنا چاہتا ہوں تو نبی کہاں نبی کہاں اس نبی کا امت ہی تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں اتنا علی شان مقام چھوڑ کر نیچے اتر رہا ہے ہرگز نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ تو پہلے ہے اور وہ بعد میں ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا وقت گزر گیا اگر بعد میں مطلب تھا اگر تو بعد میں ہوتا تو اپنی ساری شان کے باوجود اس کا امتی بننے کے اہل ہوتا اب دوسری حدیث سنیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کانا موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسیعہما اللہ تبائی اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میرے متبع بننے کے سوان کا چارہ نہ ہوتا امتی بنا دیا اور ابھی آپ کہتے ہیں مرتبہ امتی کا چھوٹا ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی اور بات ہیں تب ہی حضرت مسلمہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسول تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے پس امت محمدیہ کی شان گھٹانے والے مولوی جو ہیں وہ ہمیں ارزام دیتے ہیں کہ ہم گستخی کر رہے ہیں کس کے طرح ظلم ہے بڑا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں پچھلی ساری امتوں میں انبیاء کو خدا نے یہ شان دی کہ وہ نبیوں کے باپ کہلائے جس سے بادشاہ کا شہنشاہ ہوتا ہے نبیوں کے اوپر نبی بنے اور امت محمدیہ کو خدا نے ہمیشہ کیلئے محروم کر دیا نہ ان کو ایک دکھائی دیتے ہیں نہ زائد دکھائی دیتے ہیں ہمیں تو ہر جگہ محمد رسول اللہ کے امتی نبیوں کے شان والے ستاروں کی طرح اسمان اسلام پر بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن شانِ نبوت ہے یہ مقامِ نبوت اور نامِ نبوت اس لیے دی دیا گیا ان معنوں میں جو محمد رسول اللہ کی امت کی شان تھی کہ ایک عالمی نبی آگیا ہے نبوت کی تعریف پھیل گئی ہے وسیع ہو گئی ہے اب کوئی اس پر پہنچے تو اس قابل ہو کے اسے وہی لقب بین نہیں دیا جائے یہ مضمون جو ہے وہ حضرت بابا علام فرید چاچنا شریف والے سمجھ گئے تھے اور اللہ تعالی نے معلومتیں ان کے غور کے نتیجے میں ان کو الہاما بتایا ہے کیونکہ جو طرز بیان ہے ان کی اور موقع اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے ایک دفعہ آپ باہر وہ برسات کے دنوں میں جب برسات کے بعد بیر بہوٹیاں نکلتی ہیں سرخصران کی بڑی خوبصورت مخملی کیلے جو ہوتے ہیں وہ اس وقت جب بیر بہوٹیاں نکلے ہوئی تھیں وہ اپنے مرید جو ان کے خلیفت ہے علام حمد صاحب نام تھا ان کا ان کو ساتھ لے کر تو بحال پور میں ریت کی ٹیلوں پہ چلے گئے جہاں بہت بہت نکلی ہوئی تھیں ایک بیر بہوٹی کو دیکھا اٹھایا اور اس میں اس کے حسن میں اس کی سنت کے کمال میں مہب ہو گئے مولا غلام حمد صاحب جو ان کے خلیفہ بنے تھے وہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میں تو اسی بات میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی خیال میں مہب بیٹھے ہیں لیکن کچھ طرح سا ڈوب کے جو باہر نکلے ہیں تو کہا اب مجھے سمجھ آگئی ہے مرزا صاحب کو خدا نے نبی کیوں کہا ہے عجیب بات تھی انہوں نے کہا یہ کیا تعلق ہو کیوں کہا جواب یہ دیا چاروں پاس ایک آٹھ کبر کارٹ کبر لائی ہوئی ہے چاروں پاس اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اسلام کی خاطر وہ کبرڈی ڈالتا ہو نہ گیا ہو ایک طرف دوسری طرف کل عالم میں ہر طرف اس نے کبرڈی ڈالی گیا انہوں نے محمد رسول اللہ کی طرح آپ کا غلام نبی کرانے کے یہ مستق ہے جس نے کوئی دنیا کا کونہ نہیں چھوڑا جہاں اسلام کی تعلق نہیں کی ہو اب وہ آپ کا وہم ذور ہوا کی نہیں اب ہم آئے حضور میں اسوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیت وَمَاِيُّتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَةِ کی روح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح مول علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا فیضان جاری ہے اور نبی کے آنے کا امکان موجود ہے تو حضرت مسیح مول علیہ السلام کے بعد یعنی ان کا پہلے بھی تھا یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں جی حضرت پہلے بھی تھا لیکن اگر یہ کہیں گے تو آپ کا سوال ہی گر جائے گا خود بخود پہلے بھی جاری تھا اور اور اس پر عمل ہوتا رہا مگر پہلے کا انبیاء آئے ہیں جی حضرت نبی کا نام پانے والا ایک سے زائد نہیں آیا اور حضرت مسیح مول علیہ السلام نے اس مضمون پر بھی روشنیں ڈالی ہے میں اللہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے اس میں مجھے مسیح کی سوا کوئی اور نام دکھائی نہیں دیتا ہے جس کو نبی فرمایا ہو یعنی نبی کے لقب دیا گیا ہو تو یہ آیت وسیح ہے اس میں ہم مرتبہ نبیوں کے بھی آگئے اور نبی کے لقب پانے والے کے لئے بھی ایک امکان پیدا ہو گیا ہم مرتبہ یا ان سے بھی باز بڑھ کر بہت آئے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے مگر جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ آنے والا نبی کے لقب پانے والا ہے اور اس کا ثبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے کلام سے نہ دکھایا جائے کیونکہ آنے والے کی پہلے گزرہ کو پیشگوئی کیا کرتا ہے اس سے تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے ہم مرتبہ یا ہم ہم نام اور ہم لقب بھی کوئی آئیں گے کہ نہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام ایک کی پیشگوئی تو کرتے ہیں اور وہ آخری ہے وہ مسیح جو اس زمانے میں آئے گا اس کو بھی مسیح محمد علیہ السلام مسیح کا آنا ہی فرماتے ہیں اور لفظ مسیح کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لفظ باندھا ہوا ہے یہ یاد رکھیں اسی سے استنبات کرتے ہوئے ہم ابھی دنیا کو دکھاتے ہیں دیکھو مسیح محمد کا نام اگر یہ مسیح محمد تو نبی جرور ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے باندھا تم کون ہوتے ہوئے اسے کول کر لگ کر دو تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ایک قہری شبیہ کے طور پر ایک آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا ہے جس کا انکار کیا جائے گا اس کا سلسلہ نہیں چلے گا اس لئے سارے جو اشتباہات پیدا ہوتے ہیں ایک اور سلسلہ آئے گا اس سلسلے سے ٹکرائے گا کیا ہوگا وہ سارے کلدوں ہو جاتے ہیں اب فرماتے ہیں وہ قہری شبیہ ہوئی کیونکہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کو انذار نہ کرے اور انذار پرانے نہیں کام آیا کرتے وقت کے اوپر انذار ہوا کرتے ہیں فرمایا چونکہ اس وقت اشرار الناس ہوں گے دنیا کے پردے پر کبھی شریف اتنے نہیں بڑھیں ہوں گے اس وقت بڑھیں گے اس لئے ان کی سفل پیٹنے سے پہلے خدا ایک مسیح بھیجے گا وہ ساری دنیا کو کرے گا جب مانے گا کوئی نہیں اور اس کے بعد جب حجت تمام ہو جائے گی پھر وہ قیامت ٹوٹے گی جس میں انسان کی سفل پیٹی جائے گی ٹھیک ہے اب کیسے سوال ہے اس کے بعد فضل ہوگی ہم واضح ہوتے گی تمہاری مبارک صاحب کیا میرا سوال ہے جب ہم غیر عمدی مسلمان خاص اور پر سنی مسلمانوں سے تبلیغ اس اس لئے میں اعتبادہ خیال کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جماعت عمدیہ کے بنادی قید ہمارے بنادی قید میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ کہتے ہیں مولین تو کہتے ہیں بہت فرق ہے سنی مسلمان وہ ان سے بات سوئے ہیں آج پر تو مولینوں نے اتنا جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہر سر کہتے ہیں تمہارے عقیدے اور تمہارے خدا اور تمہارے قرآن اور عزالتوں میں یہ باتیں بیش کرتے ہاں جگہ یہ شریف آپ نے کہاں سے ٹھونڈے ہیں جو کہتے ہیں کوئی بہت شریف نفس لوگ ہیں جو مان جاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں لیکن میرا خیر ہے مانتے نہیں اتراز بہان بنانے کی خاطر مانتے ہیں آج وہ سوال اٹھاتے ہیں اس میں سے سوال اٹھانے کی خاطر سوال اٹھانے کی خاطر مطلب یہ دل میں چھپا لیتے ہیں فرق تو بہت ہے لیکن چلو کوئی فرق نہیں ہم مان جاتے ہیں اگر مان جاتے ہیں ضرورت کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں بھی پھر ہم عبدی اجماعت میں شامل نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دلست ہے یہ بات پہلے بات تو اب یہ بتائیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امام مادی کی پشگوئی کی تھی کی نہیں یہ مانتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں آپ کیوں چھوڑتے ہیں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہم تو مانتے ہیں ہاں نہیں ان کو وہ بھی مانتے ہیں جی وہ بھی مانتے ہیں سوائے سوائے اس کے پوچھیں کہو مانتے ہو کہ نہیں کہو امام مادی امت کے بنیادی قائد نے کیا کہا تبدیلیاں پیدا کرے گا پوچھیں ان سے اگر تبدیلی کرے گا تو وہ امام مادی نے وہ جھوٹا ہے اور اگر نہیں کرے گا تو تم اس کو بھی یہی پوچھو گے کہ تمہیں ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے مجال ہے کسی کی جس کو خدا مقار کر دے اس سے کوئی پوچھے کہ تجھے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا نے امام بنا دیئے تو مانو گے گورنمنٹ ایک چپلاسی مقار کر دے تو اپنے دائرے میں اس کو بھی ماننا پڑتا ہے سمجھے اور یہ سوال سورہ تحریم کی آیت پانچ سے تعلق رکھتا ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے بعض راز کی بات کہی اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ ازواج النبی کے بارے میں سزا کے بیان میں اس قدر سختی اور تشدد یا شدد کی اختیار کی گئی ہے کہ اس کے مقابل پر یہ سارے لوگ نبی کی مقابل پر کوئی حسیت ہی نہیں کسی چیز کی اسی صورت میں بالآخر دو انبیاء کا نام لے کر ان کی بیویوں کے متعلق فرمائے گیا کہ وہ ایسی تھیں اور جو سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ کٹھی گئیں نجات کے دائرے سے بار نکال کے پہنگ دی گئیں اور نبی کی گھر میں بسیمین سے بھی تو وہ آخر پر جو دو کا ذکر ہے اس دو کے ساتھ مضمون ملتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ان جیسا نہیں بنایا فرنان تمہارے لئے خطرہ تھا اگر تم ذرا بھی حد سے تجاوز کرتی چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان پہلے ان دو انبیاء سے بہت بڑھ کر ہے یعنی نو اور لوت سے اس لئے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا اس لئے کہ تم بچ جاؤ گی تمہیں خدا توفیق نہیں دے گا یا اس حد تک بڑھنے کی ان ترتوبہ کے لفظ نے بتا دیا اگر تم توبہ کرو گی تو یہ بلا ٹھل جائے گی اور چونکہ اس واقعہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازواج کے دائرے میں شامل رکھا ان کے ساتھ احسان کا اصل ہو جاری رکھا اور وہ ازواج متحرات کے طور پر ہی بعد میں بیوہ ہوئیں یا بعد میں مفات پائیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو انذار ہے یہ ان کی حق میں پورا نہیں ہوا سختی کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن فرماتا ہے اگر تُو ایک ذرہ بھی اس رستے سے ہٹے گا تو خدا یہ کر دے گا تر ساتھ کہیں کرنی چھوڑے گا نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا محمد رسول اللہ سے اس سختی دکھائی نہیں دیتی یہ جو انذار ہے اس میں جتنی سختی زیادہ ہو اتنا ہی مفید ہے وارننگ پوری پکی ہونی چاہیے کہ دیکھو ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں ایک قدم بھی آگے اٹھا تو ہلاکت ہے تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے جنہوں نے آگے قدم نہیں اٹھانا اور آگے نا قدم اٹھانا اس وارننگ کے ساتھ بہت گہرہ تعلق رکھتا ہے اور عملاً چونکہ انہوں نے نہیں اٹھانا تھا اس لئے یہ وارننگ باقی سب پر عام ہو گئی تمام مومنوں کی بیویوں کیلئے یہ وارننگ بن گئی اس طورت میں یہ دیکھو اللہ کے رسول کی بیویوں کے معلومے بھی اصولوں میں خدا نے کوئی نظمی دکھانے کا اظہار نہیں فرمایا اصول ٹوٹیں گے تو خدا اسی طرح ان کو سزا دے گا جیسے پہلے نبیوں کی بیویوں کو دیتا رہا ہے اور مثالیں بھی دے دیں اس لئے نبی کی بیویوں ہونا کسی کو بچا نہیں سکتا ہاں ذاتی صالحیت اور کردار سے بچا سکتا ہے اور قرآن نے یہی بیان فرمایا ہے تو عام آدمی ہر کس و ناکس کے لئے اس میں کتنا بڑا تغام ہے اور ایسی عورتوں کو جو گھروں میں رہ کر امانت کی حق ادانی کرتی ہیں اور اپنے زد پر قائم رہتی ہیں اور توبہ نہیں کرتی ہیں ان کے لئے اس میں بہت بڑی بار نہیں ہے اصل میں ٹھیک ہے ہوایے بینا دوسرہ صاحبہ بھی قرآن مجید کے نظر لکھیں کہ حبی کے لئے عمومان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے تو آل عمران میں حضرت زکریہ پر فرمایا فنازت الملائکت ان کو فرشتوں نے آباد دی پھر دوسری جگہ حضرت مریم کے متعلق بھی آتا ہے اس قالت الملائکت و یا ماریم یعنی یہاں پر جمع کا وحیہ آئی ہے وجہ یہ ہے کہ جس وحیہ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وحیہ کتاب نہیں ہے جو جبرائیل کے ساتھ وابستہ ہے اور منسلک ہے وہ وحیہ کتاب ہے اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں احکام و اوامر نازل ہوتے ہیں اور ایسی رات میں نازل ہوتے ہیں جہاں جبریل اکیلہ نہیں ہوتا بلکہ قصر سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ اس کی حفاظت پر معمول ہوتے ہیں اس لئے اول تو یہ سمجھنے چاہیے کہ یہاں وحیہ جہاں آپ نے اب سوال اٹھایا وہاں وحیہ کتاب کی بات نہیں ہو رہی وہاں وحیہ ولایت کہہ لیں یا وحیہ محبت کہہ لیں کسی انعام کی بات کرنے کی خاطر ایک وحیہ نازل ہو رہی ہے جو کتاب کا حصہ نہیں ہے اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ شریعت کے اوامر رکھتی ہے نہ نواہی رکھتی ہے یہ وحیہ جو ہے یہ اس سے مختلف ہے جو کہ وحیہ کتاب ہے وحیہ کتاب وسیع ہے اس میں اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں اور اس قسم کی باتیں بھی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یعنی وسیع درجہ ہے لیکن چونکہ وہ فرض ہے ہر ایک پر ہر ایک پر لازم ہے کہ اس کو مانیں اس لیے وہ وحیہ امر بن جاتی ہے اور یہ ایک فرق پڑ جاتا ہے یہ کہنا درست نہیں کہ اس کے ساتھ ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا جبرائیل ایک فرشتے اکیلے کے طور پر بیاننی ہوئے وہ ان فرشتوں کے سردار ہیں جو پورا نظام کتاب کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کے گروہ ہے اس لیے فرمایا انزلا فیہ القرآن وہ جو دوسری آیت ہے ام من کل امر حکیم یفرق من کل امر حکیم ایک سورہ قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَنَزُّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُو وَرْ رُوحُ تو روح کو اکیلہ تو نہیں دکھا رہا ملائکہ کا نزول روح کے ساتھ ہے اس لیے یہ خیال کرنا کہ وہ اکیلہ روح آتا ہے اور ملائکہ ساتھ نہیں ہوتے درست نہیں ہے لیکن جب سردار کی جمعیت میں لوگ آتے ہیں تو بعض دفعہ صرف سردار کا نام لے دیا جاتا ہے اکثر خالی جبریل کا نام لیا ہے جہاں تفصیل بیان ہوئی ہے وہ فرشتوں کا نام بھی لے دیا گیا دوسرے موقع پر وضا تَلَى نے صورت کے شروع میں ہی آئے تھا نا صرف دخان کی شرک مردی ہے صرف دخان کی شرک مردی ہے مجھے یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت فی لیلت مبارکت انہا کنہ منظرین فیہا یفرقو کلو امر حکیم امرم من اندنا انہا کنہ مرسلین رحمتا من ربکا انہا ہوا السمیع العلیم اس کتاب کا ذکر جو قرآن کریم ہے ایک یہاں آیا ہے امر حکیم میں ہر بات کھول کھول کر فرق کر کے دکھائی گئی ہے اور اسی کتاب کے ذکر میں سورہ لیلت القدر ہے جس میں فرماتا ہے تنظر الملائکت فیہا ویزن ربہم من کل امرین سلامون من کل امر سے بھی لگتا ہے اور سلامون ہے حتی مطلع الفجر کے ساتھ بھی لگتا ہے تو من کل امر کا جو یہ لفظ ہے یہ اس کے ساتھ باندھ رہا ہے اس کو کہ یہ وحی شریعت ہے یہاں واضح طور پر کتاب فرما دیا گیا کہ کتاب مبین کے متعلق ایسی وحی نازل ہوئی جس نے ہر امر کے بارے میں فرق کر کے دکھا دیا لیلت القدر میں یہی مضمون کھول کر بیان کیا اور اتنا منسلک ہے کہ اس کو الک کیا ہی نہیں جا سکتا وہاں مزید بات وہ بیان کی جو اس میں نہیں ہے یہاں نہ جبریل کا ذکر نہ فرشتوں کا وہاں جبریل کا بھی ذکر فرمایا فرشتوں کا بھی ذکر پورا گروس آتا ہے جو حفاظت کرتا ہوں منزلین کا ہاں منزلین کا نہیں میں پڑھے نہیں در آگے یہ ہے فیہا یفرقو کلو امرن حکیم امرم من اندنا انہا کنا مرسلین مرسلین ہے رحمتا من ربکا انہو ہوا سمیع العلیم مرسلین کا مطلب ہم بھیجنے والے ہیں فرشتے مراد ہو سکتے ہیں اس میں لیکن ظاہر نے ذکر نہیں آیا مگر میں نے اس لئے پڑھ کے سنائی ہے کہ یہ مضمون بین ہی وہی ہے کتاب کے نزول کا جو لیلت القدر میں ہر قسم کی عمر کے نزول کا ذکر ہے اس لئے وہ نزول شریعت ہے اور اس جگہ جو عمر حکیم کا عمر ہر قسم کی عمر کے نزول کا ذکر ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ روح بھی آئے گا یعنی روح القدس اور فرشتے بھی اس کے عمرہ ہوں گے و قصرت سمجھے ہیں اب رہاں وہ معاملہ کہ اس میں ملائکہ کا نزول جو دکھایا گیا ہے وہ دیکھیں ایک نبی اور غیر نبی کی وحی دونوں کیلئے خودانے ایک ہی جگہ استعمال فرمای لفظ ملائکہ اور خوشخبریوں کے ساتھ ملائکہ کا تعلق ہے اور بعض حفاظتوں کے ساتھ تعلق ہے دونوں جگہ یہ احتمال تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں نعوذ باللہ منظر ایک ناپاکی کا شبہ ہے تو ملائکہ ایسے ہیں جو جن کا نزول دو وجہ سے ضروری ہے ایک حفاظت کی غرص سے دوسرا بہت سے قوانین قدرت ہیں جن کو ایکسائٹ کرنا پڑتا ہے ایسے موقعوں پر جو عام جاری قانون سے مختلف ہیں کسی کا جنسیاتی خلیے ہیں ان سے تعلق ہے کسی کا دیگر صحت کی عمود سے تعلق ہوگا تو حضرت ذکریہ کے معاملے میں بھی وہ فرماتے ہیں میں بوڑا میری بیوی بانج تو ملائکہ نہ اترتے تھے پشگوئی کیسے پوری ہوتی ملائکہ نے خوشکبری دیئے ہے ہم ان سب طاقتوں پر معمور ہیں جو طاقتیں نظام ولادت کو کنٹرول کر رہی ہیں اور ان پر ان کا رات چلتا ہے اس لیے ہمیں خدا نے بھیجا ہے کہ تمہارے جو فکریں وہ سب دور کیے جائیں اور ہم چب چاہیں جس طرح چاہیں ان میں تبدیلیں پیدا کر سکتے ہیں حضرت مریم کے معاملے میں بھی اس لیے ضروری تھا کہ آپ واقعہ تھی کسی انسان نے چھوہ نہیں تھا اس لیے اس نظام کو حرکت میں لانے کے لیے جو زندگی کے اندر تاریخی طور پر ملتا ہے لیکن انسانی زندگی میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملی یعنی اس سے پہلے لوگوں کو نہیں ملی تھی تھی تو نظر سے وجل رہی ہے اس لیے خدا نے اس نظام کو حرکت دینے کے لیے جو انسانی زندگی کے خلیوں میں اور اس کے سابقہ تجارب میں شاملتا فرشتوں کو بھیجا ہے صرف خوشقبری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف خوشقبری کی خاطر نہیں بھیجوایا ورنہ ایک فرشتہ بھی ذکر آتا ہے ایک فرشتہ بھی تو آیا تھا مہد خوشقبری کی خاطر نہیں بلکہ سارے نظام کو جس کا ان بظاہر نممکن حالات سے تعلق ہے اصلاح پذیر کرنا اور اثر نو بعض مرتی بھی طاقتوں کو زندہ کرنا یہ ایک سے زیادہ فرشتوں کو چاہتا تھا بس دونوں جگہ ایک ہی جیسے حالات ہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے اس لیے فرشتوں کے نظور کا ذکر ہے سمجھیں اسلام میں جو حکم ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہ جائیں اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کو نہیں پتا رفلی پتا ہے رفلی پتا دیں چلیں اس میں یہی ایک جذب بچے بنیں عورتیں کیونکہ مردوں کے اس پر زیادہ جذباتی ہوتی ہیں تو وہاں جا کے زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں اور کیا کریں کوئی بین نہ ڈالنے لگ جائیں وویلہ نہ شروع کر دیں کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا مردے کی روح پر بد اثر پڑے ملنے والے کی روح اس پر تعلق ابھی بہت تازہ ہوتا ہے اس سے اور اس کے لئے ایک عذاب کا موجب بھی بن سکتا ہے کہ اس کے پزماندہ اس پر ضعویلہ کریں اور شور ہو جائیں پھر کمزور دل عورتیں بھی ہوتی ہیں اکثر ایسے موقع پر عورتیں بھی ہوش ہوتی ہیں مردوں کو شاہد کے طور پر دیکھیں گے آپ کیونکہ سب دنیا میں صرف مسلمان عورت کی بحث نے اس غم کی خبر سے کہ کوئی عزیز گیا ہے اگر کوئی بھی ہوش ہوتا ہے تو عورتیں بھی ہوش ہوتی دکھائی دیتی ہیں ٹھیک ہے استثناء تو ہیں مگر اکثر صورتوں میں یہ ہوتا ہے وہاں جا کے اور مشکل لینے کی دینے پڑ جائیں ایک موزے کے ساتھ دوسری قبر کھوڑ نہیں پڑ جائے یہ ساری احتیاطیں ہیں اللہ نے ان سے بچا لیا ہے ٹھیک ہے حضور یورپی معاشرے میں یا یہ جو مارڈن معاشرہ اس میں بعض ڈرگز کے استعمال سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بعض موروسی نقص آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اکران کریم کی آیت وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَةٌ وَزِرَةٌ اُخْرَةٌ ٹھیک ہے کے مضمون سے یہ بات متصادم تو نہیں وَعَذِرَةٌ وَزِرَةٌ اُخْرَةٌ کا مضمون گناہوں کے تعلق میں جواب دہی کے لحاظ سے ہے ایسے بچے جو معذور پیدا ہوتے ہیں وہ جواب دے نہیں ہوں گے کہ معذور ہوئے ہو تو تو نے باپ نے قصور کیا تھا مگر تمہیں معذور ہونے کے باپ جو یہ کام کرنے چاہیے تھے ان سے اٹھا لیا ہے وہ جو شریعت میں اس لئے وزرہ اخرہ اور ہوا ہی نہیں واقعہ جب ایک معذور بچہ معذور کی غلطی کی وجہ سے مسجد میں جانے سے محروم رہ جاتا ہے اور نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے اگر خودات اللہ اس کو پکڑتا کہ ہم نہیں مانتے جو کچھ ہوئے تو معذور ہم تمہیں جب پکڑیں گے تو پھر یہ آیت بے محل ہو جاتی لا تذر واضرتوں کے ذر اخرہ پس جواب دہی کے تعلق میں کوئی بھی ایسا استثناء نہیں ہے جو اس آیت سے الگ ہو سمجھیں لیکن لیکن بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا ٹھیک ہے اور اگر ڈرگ میں نہ ہوتی ڈرگ نہ ہوتی تو کوئی اندہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا ہاں ہو سکتا تھا پھر اس صورت میں بھی حضور اگر بچہ یہ سوال کرتا ہے اگر مطلب ماں باپ کا قصور نہیں ہے قصور تو سزا کے وقت اٹھتی ہے بیسی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اگر جواب نہیں ہوتی تو پھر کہتا ہے میرا کیا قصور تھا دینے والا کیا ہر ایک کو ایک ہی جتنا دینے کا پابند ہے یا نہیں یہ سوال اٹھائیں پہلے امیبہ یہ سوال کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں انسان والی نعمتیں عطا فرمائیں میرا کیا قصور تھا ایک سور یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ مجھے میرے مطلب ایسی باتیں آئی ہیں پلین جانور کرا دیا گیا میرا اس میں کیا قصور ہے تو انہیں بنایا ہے تو یہ مضمون تو بچوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ کل عالم کی تخلیق جو فلسفہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے درجہ بدرجہ ہاں اگر اس کو امیبہ کے یہ کہا جاتا کہ تُو نے پانچ وقت نماز کو نہیں پڑی پھر اس کو حق تھا سوال کرتا ہے میرا کیا قصور تھا کوئی تو تصوری کوئی نہیں تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے جہاں جواب تل بھی کرنی ہے وہاں یہ حصول ہے لا تُوکلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَا لا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِجْرَ اُخْرَا جہاں جواب تل بھی کا اطلاق ہوگا اس دائرے میں یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ ایک ذرہ بھی سخم نہیں رکھتی ایک ذرہ بھی استثناء نہیں رکھتی لازمًا ہر ایک پر گولی اترتی ہے جہاں عطا میں فرق ہے اس کے بغیر تو کائنات بنتی نہیں عطا کا فرق تو آغاز ہی سے جاری ہو ساری ہے اور اگر یہ فرق نہ ہوتا تو آدمی آدمی کو خاتے کیا کرتے وہ کیڑے بھی تو سوال کر سکتے تھے جو بکٹیریا کے طور پر فضلے کو واپس اثر حالت میں لٹانے کے لیے تیار کیے گئے بنائے گئے ہیں ساری حشرات اور عرض کہ دنیا اٹھ کھڑی ہوتی کیا خدا ہمارا کا قصور ہمارا کا قصور ہمیں کیوں اس لئے بنا اچھا کوئی باتی تو بھی بندے بن جاؤ یہ پلان آف تینکز تو اتنی اہمکانہ ہے کہ اس کے بعد دنیا سے چھٹی ہوتے بہتر ہے اتنے حشرات اور عرض جتنے ہیں اگر وہ یہ سوال اٹھا دیں اور رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بلکہ بقول بات کر رہے ہو تو دنیا میں کسی جگہ پہاڑوں میں بھی کونے کونے پر بھی ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہتی سمندر میں سارے غرق ہو جاتے اوپر تک ان کی چوٹیاں بنتیں تب بھی جگہ نہ بچتی کیونکہ حشرات اور عرض ہی صرف اگر انسان کے جسم کے برابر ان کا جسم بن جائے تو سمندروں کی تہہوں سے ہمالہ اٹھ کھڑے ہوتے آدمیوں کے یہ کیا سا نقشہ ہے اس لیے ایک چھوٹا سا آپ کو جو فرق دکھائی دیتا ہے اس کے نتیجے میں ساری کائنات کا نقشہ بگارنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ تو بہت ہی غیر منصفانہ تلیتا ہے سمجھے ہیں حضور درس القرآن میں رمضان میں اس میں حرث اسمائلہ اسلام کی حجرت کے مدلل ایک بائبل کا حوالہ پیش کیا گیا تھا جب حضر اسحاق پیدا ہوئے اور حرث سارا نے ان کی خوشی میں دعوت کی تو اس میں انہوں نے کہا بھی یہ جو اسمائل ہے یہ ٹھٹے کرتا ہے ان کو یہاں سے ٹھٹے کر تو ہم نے تو یہ پڑا ہے بھی اسمائلہ اسلام بہت چھوٹے بچے تھے جب دھود پیچھے بچے تھے تو وہاں پہ چھوڑ آئے تھے حضر ابراہیم علیہ السلام تو اس بائبل کا حوالہ یہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے چھوٹے بچے دودھ پیتے کر تو ہم نے کوئی قرآن میں سے نہیں پڑا ہوا نا حدیث میں ہے نا جب لیکن یہ نہیں پڑا ہوا حدیث میں کہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے حضرت سائرہ کو فرشتے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ تُو واپس چلی جا اور اس لیے یہ جو پہلا ہے صحیح یہ تاریخ کے اندھیروں میں مبھم ہوا ہوا ہے کہ ہجرت ایک ہوئی تھی یا دو ہوئی تھی یا تین ہوئی تھی اس لیے بیعید نہیں کہ پہلی ہجرت میں صرف حضرت حاجرہ گھر سے نکل گئی ہو تکلیفوں کی وجہ سے اور فرشتوں میں واپس کر دیا ہو پھر دوسری ہجرت میں گئے ہیں وہاں چھوڑ کے آئے ہیں پھر وہ واپس آگئی ہو حضرت ابراہی بھی واپس لے آئے ہوں وہ سکتا ہے اس خوشی کی وجہ سے جو حمل ہو گیا ہے اور اس خیال سے کہ اب معاف کر دی جائے گی وہاں سے حضرت ابراہی بھی واپس لے آئے ہوں اور شامل کیا گیا ہواں کچھ دیر ٹھہری ہوں پھر ان کے دل میں دوبارہ جو سوکناپے کی گرمی ہے وہ پیدا ہو گئی ہو اور وہ کہیں کہ اس گھر میں دو بچے نہیں پڑیں گے دوارے نام پر تو یہ عورتوں کی کمزوریاں بات ہوتی ہیں جو فطرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ گناہ نہیں کھیلاتی مگر سخم ضرور ہے اس لیے میرے مطلب ہے کہ تضادات نہیں ہیں اگر تضاد تضاد تب ثابت ہوتا اگر اس زمانے کی تاریخ پوری طور پر کھل کر ہمارے سامنے ہوتی اس میں اگر اختلاف ہوتا تو ہم اس کو تضاد کہہ سکتے ہیں جب احتمالات موجود ہیں اور ان احتمالات میں یہ بھی ہے کہ راوی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح نہ سنا ہو جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ قطی طور پر تضاد ہے ہم راویوں کی کمزوریوں کو پھر بھی سر سے نظر کر جاتے ہیں منصوب ہے ہو سکتا ہوا ہو لیکن جہاں مسائل سے ٹکرا ہو جہاں قرآن کریم سے ایک مضمون کا ٹکرا ہو وہاں مراوی کو غلط کرا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منصوب ہی نہیں کرتے یہ اصول ہے یہ جو حدیث ہے یہ متشابہات کے دائرے میں سے ہے اس پہلو سے قرآن کریم جو فرماتا ہے وہ بچے کو زبا کرنے والا مضمون وہ بڑی عمر ظاہر کر رہا ہے فرمہ بلا ماہ السائیہ لیکن یہ بھی اس سے اشارہ مر رہا ہے کہ اس سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ وہ جو بلا ماہ السائیہ کا مضمون ہے لگتا ہے یہی کچھ پل کے بڑے ہوئے ہوئے ہیں اس لیے بہت سے امکانات ہیں اور ان امکانات کے متعلق جب تک قطیت سے ان کے زمانے تیہ نہ ہوں اور حدیث کس زمانے کی بات کریے ان کا اپس میں ٹکراؤ ثابت نہ ہو اس وقت تک ہم اس پہلو کو تضاد نہیں کہہ سکتے اور اگر ہو جائے تو یہ بھی تو احتمال ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ راوی نے حضرت عدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی ہو یا کوئی ایسا راوی ہو جو اہل کتاب کی روایتوں سے متصر ہوا ہو اور اس نے اپنا جو تصور ہے وہ غلط سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیا ہو سمجھے ہیں جو قطیت کی باتیں ہیں اس کو چمٹے رہیں اس سے خلاف بائبل کا بیان ہو یا کوئی اور وہ قرآن کے بیان سے ٹکرا نہیں سکتا اس لیے وہ برناہ بائبل کا کہلائے گا نہ حدیث کا کہلائے گا سمجھے ہیں اس پہلے سے وہ توقعی بات ہے کہ عزیز عبرہیم علیہ السلام نے جو زبا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ بڑی عمر میں کیا ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچے نہیں رہے تھے اور خانہ کعوہ کی تعمیر نو بھی جب شروع کی ہے تو اس وقت وہ بچہ ساتھ کام کرنے کے قابل تھا تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام چھوڑ گئے اور پھر تعمیر نو کا کام شروع نہیں کیا جب تک اس تمام عرصے میں بچہ اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ ساتھ شامل ہو جائے یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں یا یہ ماننا پڑے گا کہ آئے چھوڑ دیا اور پھر اللہ کی وحی سے ہدایت پا کر دوبارہ واپس لے گئے ہیں تو یہ سارے مکانات ہیں کہ نہیں یہ سوال پاکستان سے موصول ہوا ہے ایک دوست لکھتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ دو کاموں کے دوران کسی شخص کے استقبال کے لیے احتراماً اٹھنا ضروری نہیں ایک تلاوت قرآن کریم اور ایک کھانا کھانے کے وقت اس کے بارے میں کچھ وزات چاہتے ہیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا آیا ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوں اور لوگ اٹھے نہ ہو اتنا مند خواہ وہ کھانا کھا رہے ہوں وہ خواہ وہ کچھ اور کر رہے ہوں آنے والا روک دیا کرتا ہے خود کہ نہیں نہیں بیٹھے رو تو یہ جو بزرگوں سے سنا ہے اس کا حوالہ ہی کوئی نہیں کیونے بزرگوں سے کیا سنا ہے یہ عدب کے جو تخاظیں ہیں یہ شخص ہر شخص کے تعلق میں بدلتے جاتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں ایک عام آدمی آتا ہے تو مہمان بھی آ جاتے ہیں ملنے والے آ جاتے ہیں تو انسان کھانا کھاتے ہوئے بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا اور تلاوت کے وقت تو سوال نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جب ایک بچہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ آ جاتا ہے تو ان سے بیٹھا جاتا ہی نہیں وہ خود بخود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو بزرگوں نے سنا ہے اس میں یہ بھی سنا تھا کہ ان کو گناہ ہوگا اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں گے دستور کی روز مرہ کی باتیں ہیں فطر سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کو اسی حال پر دینے دینے چاہیے جہاں تک قرآن کی تلاوت کا تعلق ہے یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑا ہونا گویا کہ ممنوع تھا یہ غلط ہے اس لئے غلط ہے کہ نبی کا جو مرتبہ ہے اس کو ان سب باتوں پر فوقیت حاصل ہے ارخدوسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر آپ نے کسی شخص کو پیغام بھیجا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آو تم سے بات کرنی ہے وہ دیر سے آئے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر سے آئے ہو فرمایا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے کہا توڑ دیتے میرے پرسانہ زیادہ ضروری تھا اور بظاہر یہ عجیب بات ہے خدا کے دروار میں کڑا ہے وہ توڑ دو لیکن سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے دربار تو خدا ہی کے دربار تھا اور زیادہ بالا دربار تھا جہاں ہر وقت وہاں موجود تھے خدا کا تسطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا تھا ویسا اس نمازی کے ساتھ نہیں تھا اس لئے چھوٹے دربار سے بڑے دربار کی طرف بلائے جائے تو چھوٹے دربار کے تقاضے کو چھوڑ دو تصادم نہیں ہے اس لئے ہمیں تسلیم ہیں دونوں باتیں کیونکہ یہاں چھوٹے اور بڑے اور درجہ پر درجہ جو تقاضے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اس لئے میں تو نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی تلاوت کر رہا ہے اور بیٹھا رہا ہے اور ہم سے تلاوت کرتا رہا ہے اس لئے ہوشی کوئی نہیں دیتی اس وقت بلا بساختہ انسان عدد سے قرآن کو رکھے گا قرآن پڑھ رہا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جن مذہروں نے ان کو بتایا وہ میں دیکھوں اگر وہ ہوتے اس لئے تو بیٹھے رہتے ٹھیک ہے حضور خواجہ صاحب کے سوال سے مجھے ایک سوال نکلایا بڑا ذرخشیت سوال کیا حضور خواجہ صاحب نے آئے کہ یہ جو حضور نے درس میں فرمایا تھا مادہ جو ہے وہ اکیلی بڑی دیر تک پیدائش کا وسیلہ جانتی ہے تو یہ خود اتنی مضبوط تھی اور اس میں مطلب جو جنسلیں چلی ہیں اس میں مرد بھی ہیں مرد جو ہے وہ مرد نہیں نر نر تو بعد میں پیدا ہوئے شروع میں جو مادہ تھی مادہ اسے مراد یہ ہے ایک ایسی حالت کی جاندار جو ایک دوسرے سے ملنے کے محتاج نہیں تھے تاکہ بچے پیدا کریں نہیں آغاز میں زندگی جس شکل پہ پیدا کی گئی ہے اس میں ایک ہی زندہ وجود بیچ اس کا نکلیس جو تھا برکزی وہ پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ادھر نکل جاتا تھا ایک دوسری طرح چل جاتا تھا باہر کا خور اور اندھر کا مادہ وہ بھی پھیل جاتے تھے اور سکڑ کر بیچ میں سے مل کر دو چھوٹے چھوٹے وجود بن جاتے تھے اس طرح پر افضائش نصف فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور کروڑوں سال تک یہی رہا ہے پھر رفتہ رفتہ ان سے وہ زندگی کی شکل نکلی جو اس کروڑ سال میں تدریجن بننی شروع ہو گئی تھی یعنی ہونا یہ شروع ہوا کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی مادہ جو ہے وہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہو اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا الگ ہونے لگا اور بڑے ٹکڑے نے اپنا تشخص برقرار رکھا اور اگر یہ مضمون آگے بڑھ جائے تو چھوٹا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ فی ذاتے ہی زندہ ہی نہ رہ سکے ایسی صورت میں دوسری کی ضرورت پڑ گئی چنانچہ ایسے چھوٹے ٹکڑے دو آپس میں مل کر پانیوں میں یہاں بھی تھے وہ مل کر مضغم ہو جاتے تھے اور ایک وجود بن جاتا تھا پھر نور و مادہ کی ایک شکل بن گئی بعضوں کا کی طرح سے ایک ٹکڑا نکلا بعضوں کی طرح سے دوسرا اور باہر آ کر وہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں جیسے جانوروں میں بعض بچلیاں ہیں انڈے دیتی ہیں اور سپرمز بھی ہوتے ہیں دوسری طرف اور وہ دونوں پانیوں میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے پیٹ میں نہیں سمجھے ہیں تو اس قسم کی جو شکلیں ہیں وہ آج بھی اس دنیا میں دکھائی دیتی ہیں کہ سپرمز وغیرہ کا یا انڈوں کا اخراج کھلا پانیوں میں کیا جا اور وہاں وہ دونوں آپس میں ملیں آغاز میں جب تبدیل لیے جنس پیدا ہونے شروع ہوئی ہے تو اسی طرح کی صورت تھی پھر ان کے چھوٹا ہونے کا جو رجحان ہے وہ چونکہ دراصل اس بنیادی زندگی کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اپنے تشکرس کو ملکران رکھوں اور چونکہ یہ سوچنے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک فطرت کے اندر رسم ہوئی بھی بات ہے ایسا جانور سوچتا ہے نہیں نہ اس کو سوچنے کے نتیجے میں اختیار ہے کہ وہ کر سکے اس لئے اللہ تعالی نے یوں اس زندگی کو چلایا گوہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ میں خود بھی رہوں اور میری اولاد بھی پیدا ہو اور وہ پھر آگے نکلے تو اس صورت میں جو دو وجود تھے ان میں سے ایک نے جو زیادہ خودغضی اگر دکھائی ہو تو وہ بہت چھوٹا اپنا ٹکڑا باہر پھینکے گا کہ اتنے چھوٹے ٹکڑے پھینکے گا کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہ ہوا ہو اور اگر وہ باہر پھینکے تو وہ بچ نہیں سکیں گے تو پھر یہ ایجاد ہوئی ہے کہ دوسرے ہم جنس مادے کے یعنی زندگی کی شکلوں کے پیٹ میں اس نے اس کو داخل کر دیا اور بین ہی اسی طرح ایولوشن ہوئی کہ ایک جانور نے دوسرے ہم شکل جانور کے پہلو میں اپنا ایک چھوٹا سا ٹکڑا داخل کیا ہے جو اس کے اندر جا کر پھر وہ نشو نما پانے لگا یہ بہت لمبے اثر پہ پھیلا ہو مضمون ہے مگر بالاخر وہ آخری صورت جو خدا کے ڈیزائن میں ہمیشہ سے تھی ایک نر اپنے مختلف آزا کے ساتھ پیدا ہو ایک مادہ اپنے مختلف آزا کے ساتھ ہو دونوں کمپلیمنٹیوں پرفیکٹ جوڑا بن جائیں جب یہ پیدا ہوا تو پھر زندگی چل پڑی ہے جس کو سیکشل گری جنریشن والی زندگی کہتے ہیں پر سائنس تان کہتے ہیں اے سیکشل جنریشن اور اے سیکشل ریپروڈیکشن اور سیکشل ریپروڈیکشن ایسی ریپروڈیکشن جس کا سیکش سے کوئی تعلق نہیں یعنی دو جانور نہیں ہے یا ایسی ریپروڈیکشن یعنی زندگی کا آگے بڑھنا اولاد کی صورت پر جو سیکش سے تعلق رکھتی ہے بس جب سیکشل ریپروڈیکشن شروع ہوئی تو پھر نر اور مادے کے وجود آگئے ٹھیک ہے اور جب یہ ہو چکی تھی پھر انسان پیدا ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے اب سورہ نساء کی پہلے آیت کو اس کی مضمون کی روشنی میں پھر سن لیں یا ایوہ ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدتن اے بنین و انسان اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا شکیا یعنی اس سے آغاز ہو تمہارا فجالا منہا زوجہا اس ایک مادہ سے اس کا زوج بنایا پھر خلقا منہا زوجہا اس کے زوجہ یعنی مادہ نسوانی مادہ سے اس کا مرد زوج پیدا کیا یا نرموج زوج پیدا کیا و خلق بث منہما رجالا کثیر مادہ جب یہ زندگی کی شکل بن گئی کہ مادہ بھی پیدا ہو گئی نر بھی پیدا ہو گئے تو پھر ان مادہ اور نر سے پھر انسانی نسل کو جاری فرمایا گیا ہے یہ تصوری کہیں نہیں کہ آدم کی پسلی سے پہلے آدم کو بنا کر اس کی پسلی سے کاٹ کر ہواہ لگ گھڑی گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو سے نار نکلا وہ زیادہ طاقتور ہے یعنی خیالات کے لحاظ سے اپنے احساسات کے لحاظ سے اور مردوں کو قوام جو بنایا ہے تو مادہوں کو بھی قوام بنایا گیا ہوگا وہاں بھی لیکن ضروری نہیں ہے بعض نر اتنے منہنی ہو گئے کہ وہ صرف ان کی اگلی نسل ہی چھوٹے اور زیادہ نہیں پھینکنے لگی بلکہ وہ چھوٹوں کا جو کریکٹر تھا اگلی جو نسل میں نر پیدا ہوئے وہ ان کے اندر بھی آ گیا اور وہ اتنے منہنی ہو گیا اور مادہ اتنی بڑی اور خوفناک ہو گئی کہ اب مکڑوں میں اور مکڑیوں وغیرہ میں یہ ملتا ہے کہ بعض نر جب بچہ بنا دیتے ہیں اس تعلق کو قائم کر لیتے ہیں تو اس سب سے پہلے مادہ انہی کو کھاتی ہے اب خامدوں کو چھٹ کر جاتی ہے اب اس کو پالنے کے لیے اپنا مجھے وہ بھی دو جہیز ہو گئی نان نفقہ ملنا چاہیے میں تو بچہ پالوں گی تو وہ بھاگنے کی کرتا ہے وہاں سے لیکن اکثر وہ پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے حسن صاحب اللہ ہو گئے بات